السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 تو آپ کو ہندوستان کی سرزمین پر اتارا گیا آپ تاریخ پڑھنے علماء سیر کے اقوال پڑھنے تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام زمین پر جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے اس سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ ناکپور سے سفر شروع کریں تو جو پہلے ہی منزل پڑے گی وہ وہ منزل پڑے گی جو ناکپور سے قریب ہوتی ہے وہی پہلی منزل پڑے گی اگر آپ کہیں پر رکنا چاہیں پہلی مرتبہ تو جو بہت قریب ہوگی ناکپور سے اسی منزل پر آپ اتریں گے اس طرح ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو جب زمین پر اتارا تو ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ جنت سے زمین پر پہلے انسان کو اتارا گیا تو اشارہ یہ مل رہا ہے جنت سے بہت قریب اگر کوئی خطہ ہے نگاہِ الٰہی کے اندر تو اسے ہندوستان کہتے ہیں اور پھر حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اکیلے تشریف نہیں لائے تھے بلکہ حجرِ اسوط ساتھ لے کر کے آئے تھے حضرت آدم علیہ السلام پیشانی میں نورِ محمدی ساتھ لے کر کے آئے تھے تو گویا کہ جس خطے نے سب سے پہلے نورِ مصطفیٰ کی زیارت کی ہے اس کو بھی ہندوستان کہتے ہیں اور جس زمین پر سب سے پہلے حجرِ اسوط رکھا گیا ہے اس سرزمین کو بھی ہندوستان کہتے ہیں اور پہلا انسان جو زمین پر آتا ہے کلمہِ لا الہ الا اللہ کی تعلیم لے کر اس کو بھی خطہِ ہندوستان کہتے ہیں اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہند کی طرف رکھ کر کے مسکراتے ہیں بار بار مسکراتے ہیں تو صحابے کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس طرف دیکھ کر مسکرانے کی وجہ کیا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں ہند سے مجھے اپنے عاشقوں کی خوشبو آتی ہے تو اکبال نے کہا تھا میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس ملک و ہندوستان کی قسمت یہ ہے یہاں پر انبیاء کرام تشریف لائے خود حضرت آدم علیہ السلام ایک طویل وقت آپ نے ہندوستان میں گزارا حضرت شیس علیہ السلام کا مزارتو ہندوستان ہی میں بتایا جاتا ہے عجدیہ کی سرزمین پر جو پرانا قبرستان ہے وہاں پر حضرت سیدنا شیس علیہ السلام کی مزار کی زیارت کی جاتی ہے اسی طرح بہت سارے انبیاء کے مزارات جو ہے سرہن سے قریب بھی حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے نشاندئی فرمائی ہے پھر اس کے بعد درجنوں صحابہ اکرام اس ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے اسی طریقے سے اللہ اکبر ہندوستان جو ہے انوار کا خطہ بنتا رہا لیکن پھر جب رسول اللہ خاتم النبیین قائد المرسلین مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہندوستان کی سرزمین پر خصوصی توجہ فرمائی اور آپ کی معلومات میں ہونا چاہیے کہ ابھی قبلہ تبدیل بھی نہیں ہوا تھا مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا اس وقت میں ہندوستان کے اندر اسلام آ چکا تھا ہندوستان میں اسلام پہنچ چکا تھا یہ ساری اہمیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اولیاء اللہ نے خود بالخصوص بزرگانِ چشن نے ہندوستان کی سرزمین پر جو ہے وہ اس کو خاص طور پر نگاہ میں رکھا بلکہ خاص طور پر سرکارِ موئینِ ملتِ وددین سرکار غریب نباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے خاص طور پر بلا کر کے عالمِ رویہ میں فرمایا موئینِ ودین تمہیں ہندوستان جانا ہے اور وہاں کے منکرین کو ایمان کا نور عطا کرنا ہے اور آپ جانتے ہیں بات مشہور ہے کہ سرکارِ غریب نباغ ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں اور نبے لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کرتے ہیں میرے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں یہ عرص کے موقع پر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی شرکت بابا تاج الدین کا عرص ہو سرکار مقدوم شب جانگر سمنانی کا عرص ہو حضرتِ محبوبِ الائی کا عرص ہو حضرتِ قدب الدین بختیارِ کاکی کا عرص ہو اسی طریقے سے کسی بھی بلی کا عرص ہو یہ ہزاروں لاکھوں ایمان والوں کی شرکت ہمیں کیا درس دے رہی ہے بزرگانِ چشت نے کتنی محنتیں کی ہوگی کتنی مشقتیں کی ہوگی تب جا کر کے اسلام گھر گھر پھیلا چھوٹے چھوٹے دے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے قسمے میں اسلام جو پھیلا ہے وہ انہی بزرگانِ چشت کی اہلِ بحشت کی محنتوں کا ان کی کوششوں کا ان کی کاوشوں کا بڑا خوبصورت نتیجہ ہے اللہ ہو اکبر آئیے ہم جائزہ لیتے ہیں بالخصوص اپنے نوجوانوں کو بھئی یہ بات بتانا چاہتا ہوں جب ہم یہ بات پڑھتے ہیں کہ سرکارِ گریب نواز نے نبے لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کی سرکار گریب نواز نے نبے لاکھ کو اسلام کی دولت عطا کی تو ہمارے نوجوانوں کے دل و دماغ کے اندر ایک بات آتی ہے ساغر کو گھاگر میں سمیٹ لیا ساغر کو گھاگر میں سمیٹ لیا اور نبے لاکھ نے کلمہ پڑھ لیا لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات آتی ہے آج ہمارا جوان بہت آسانی کے ساتھ یہ سوچتا ہے کہ گریب نواز نے اونٹوں کو بٹھا دیا اور پھر نبے لاکھ کو ایمان کی دولت مل گئی یاد رکھنا ساغر کو کھاگر میں سمیٹنے کی کرامت بلکل سچی ہے بلکل برحق ہے اونٹوں کا بیٹ جانا بھی بلکل برحق ہے ایک انگلی کے اشارے پر جادوی پتھر کا ٹھہر جانا بھی بلکل برحق ہے مگر یاد رکھو بابا تاجدین کے اُرس میں خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے آنے والو سرکار غریب نباز کی ان کرامتوں کو دیکھ کر کے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے حضورِ غریب نباز کی محنتیں تھی ہم نے اپنے بزرگوں کی محنتوں کو کرامتوں میں قید کر دیا ہے آؤ اگر واقعی بزرگانِ چشت سے محبت ہے اگر واقعی سرکارِ غریب نباز سے محبت ہے تو آؤ ان بزرگانِ چشت کی محنتوں کو محسوس کرو اللہ اکبر جانتے ہیں آپ جب سرکارِ غریب نباز ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے نہ کوئی ماں کی طرف سے رشتے دار ہے نہ کوئی والد کی طرف سے رشتے دار ہے ایک انا ساغر کے کنارے درخت کے نیچے سرکارِ غریب نباز چالیس سال سے زائد کمو بیش وقت تو گزار دیتے ہیں اگر محسوس کر سکتے ہو تو محسوس کرو راجستان کی گرمی بھی ہے راجستان کی سردی بھی ہے راجستان کی بارش بھی ہے اور ایک درخت کے نیچے سرکارِ غریب نباز وقت تو گزار رہے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں اے مسلمانوں تمہیں پتا ہے ایک ایک دن میں دو دو تین تین مرتبہ لباس تبدیل کرنے والوں تمہیں معلوم ہیں سرکارِ غریب نباز جب دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں جب آپ کا وصال ہو جاتا ہے اور آپ کو گسل دینے کے لیے جب تکتے پہ لٹایا جاتا ہے تو اس وقت تو آپ کا کرتہ جب اتارا جاتا ہے تو سرکارِ غریب نباز کا کرتہ حضور سید العلماء مہرعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کئی کنوں کا ہو گیا تھا حضور غریب نباز کا کرتہ کئی کنوں کا ہو گیا تھا میں اپنے دردے دل کے طور پر یہاں سے لے کے وہاں تک حددار و آشکانِ رسول کے دلوں کو اپیل کر رہا ہوں اگر محسوس کر سکتے ہو تو پلیوں کی محنتوں کو محسوس کرو حضور غریب نباز کو وصال کے بعد جب ان کو تختے پر لٹایا گیا غسل دینے کے لئے تو آپ کا کرتہ کئی کنوں کا ہو گیا تھا اللہ اکبر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کپڑے بھی کئی وزنی ہوتے ہیں کپڑے بھی کئی کنوں کی ہوتے ہیں کپڑوں کا بھی کئی کنوں وزن ہوتا ہے ہاں ہاں سرکارِ غریب نباز کا لباز اس لئے کئی کنوں کا ہو گیا تھا کہ وہ جو مدینہ منورہ سے لباز پہن کر چلے تھے ہندوستان آئے دین کی تبلیغ میں اتنا مصروف ہو گئے اسلام کو کوچھے کوچھے اسلام کو گھر کر پہنچانے کی فکر اتنی تاری ہو گئی کہ غریب نباز نے پھر دوسرا لباز بھی نہیں سلایا ایک ہی لباز پر پوری زندگی گزار دی جب وہ لباز پھٹ جاتا تو پیون لگا دیا جاتا پھر پھٹ جاتا پیون لگا دیا جاتا پھر پھٹ جاتا پیون لگا دیا جاتا بار بار پیون لگانے کی وجہ سے آپ کے کرتے کا وزن کئی کلو کا ہو گیا تھا مجھے بتاؤ آج اگر ہندوستان کے دیہاتوں میں گلی کوچوں میں ازانیں گونج رہی ہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہیں تو قربانی دینے والوں کی قربانی یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایک لباز پر پوری پوری زندگی گزار دیا اور آج ہمیں احساس نہیں ہے اس کا اللہ ہو اکبر سرکار گریب نباز ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے برسو گزار رہے ہیں سوچو تو سہی ان چالیس سالوں میں کیا بارش نہیں ہوئی ہوگی راجستان میں ان چالیس سالوں میں کیا سردی کا موسم نہیں آیا ہوگا ان چالیس سالوں میں کیا گرمی کا موسم نہیں آیا ہوگا یاد رکھنا ولیوں کے آستانے پر صرف پھول چڑھا کر کے عقیدتوں کو حق ادا نہیں ہو سکتا ولیوں کے مزارات پر صرف چادر پیش کر کے ان کی گلامی کا ثبوت نہیں ادا کیا جا سکتا یقیناً چادر پیش کی جاتی ہے چادریں پیش کی جاتی رہے گی پھول پیش کیے جاتے ہیں پھول پیش کیے جاتے رہیں گے دھوم دھام سے ارش حدود شرعہ میں منایا جاتا ہے منایا جاتا رہے گا لیکن ہے کوئی محسوس کرنے والا سردیوں میں ٹھٹرتے بھی ہوں گے بارش میں بلگتے بھی ہوں گے گرمی کی تپش پر ڈال بھی کرتے ہوں گے کہ اس مقصد کے تحت اسلام گھر گھر پہنچے اسلام گلی گلی پہنچے اسلام تحاد تحاد پہنچے اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ولیوں کے نام پر جان قربان کرنے کی بات کرنے والوں آج اپنے ہی ہاتھوں سے اسلام کو پیٹ کے پیچھے ڈال رہے ہو آج اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی کردار سے اسلام کو بدنام کر رہے ہو مجھے بتاؤ جن لوگوں نے دین میں خدمت کرتے کرتے اپنے آپ کو اتنا تجدیاں کہ سرکار گریب نواز کی عمر جب ساٹھ سال کی ہو گئی تو سرکار عبد قرار مصطفیٰ جان رحمت نے خواب میں آ کر فرمایا بیٹے مہین و دین تمہیں شادی بھی تو کرنا ہے تمہیں نکاح بھی تو کرنا ہے تو گریب نواز فرماتے ہیں خدمت دین میں اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ شادی کا خیال بھی میرے دل و دماغ سے اوجل ہو گیا تھا اب مجھے بتاؤ جب کوئی مسلمان نوجوان مسلمان کہلا کر زنا کے اڈے کو آباد کرتا ہوگا تو سرکار گریب نواز کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب کوئی مسلمان نشے میں دھوٹھ ہو کر گلیوں اور گٹروں کے کنارے پڑا ہوتا ہوگا تو سرکار گریب نواز کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب کوئی مسلمان اللہ اکبر کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالتا ہوگا گریب نواز کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کتنی ان کی خدمات ہیں جنہوں نے دین کو عام کرنے کے لیے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا نہ کھانا دیکھا نہ پینا دیکھا جانتے ہیں سرکارِ گریب نباس تین دن کے بعد آدھی روٹی کھایا کرتے تھے افطار کی اندر یہ ان کی کل گزہ تھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم نے ولیوں کی کرامتوں کو تو یاد رکھا ان کی محنتوں کو بلا دیا آج اگر دولت کی بنیاد پر مسلمان عیاشی کر رہا ہے مسلمان آبار کی کر رہا ہے مسلمان درندہ بن چکا ہے اور اپنے دین کو اپنے کردار سے بدنام کر رہا ہے کیا سمجھتے ہو ولیوں کی دعائیں ملے گی ولیوں کا فیضان ملے گا بلکہ اللہ اکبر ولی اگر رحمت کی نظر سے دیکھ لے تو کتہ بھی جنتی ہو جاتا ہے اور اگر ولی قہر کی نظر سے دیکھ لے تو پھر انسان بھی ظلیل اور رسوہ ہو جاتا ہے ان کی محنتوں کی قدر کرو آج مسلمان کیا واقعی غریب نواز کے مشن پر ہے آج مسلمان کیا واقعی بندہ نواز کے مشن پر ہے آج مسلمان کیا واقعی بزرگان چشت کے نقش قدم پر ہے مجھے بتاؤ آج ہمارا پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کیا ہے آج ہمارا دوسروں کے ساتھ سلوک کیا ہے آج ہمارا رشتے داروں کے ساتھ سلوک کیا ہے آج ہمارا ماں اور بہنوں کے ساتھ سلوک کیا ہے یہ بزرگان چشت ہے اللہ اکبر بزرگان چشت میں سے سلطان المشاید حضرت سیدی خاجہ نظام الدین اولیاء ایک مرید آتا ہے اور آنے کے بعد محبوب الہی سے کہتا ہے حضرت میرا پڑوسی مجھے بہت ستا رہا ہے کیونکہ مریدین پیر کے پاس آ کر ایسے کان بھرتے ہیں کہ پیر ان کی مراد کے مطابق جواب دیں وہ اپنی مرضی کے مطابق پیروں سے جواب لینا چاہتے ہیں مصطفی اپنی مرضی کے مطابق مفتی سے جواب لینا چاہتا ہے کہ کسی طرح محبوب الہی جاست دے دے کہ جاں تو بھی اپنے پڑوسی پہ ظلم کر مگر والا وہ دنیا دار پیر نہیں تھے وہ محبوب الہی سچے ولی تھے آپ نے فرمایا بیٹا تو اس کے ظلم کی داستان کتنی ہی بیان کر مگر میں تجھ سے کہتا ہوں دیکھو یہ صوفیوں کا مسلط یہ صوفیوں کی تعلیمات اللہ اکبر محبوب الہی فرماتے ہیں بیٹا کانٹوں کے مقابلے میں کانٹے مت بچھانا ورنہ پوری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی کانٹے بچھا کے سکون نہیں ملتا کانٹوں کو اٹھا کے سکون ملا کرتا نفرتوں کے ماحول میں بزرگان چشت کی خدمات کیا ہے آئیے آپ کو بتاؤں ہم بزرگوں کی چادر اور گھادر کو تو تھامے ہیں بزرگوں کی تعلیمات کو نہیں تھاما ہم نے آؤ بزرگوں کی تعلیمات کیا ہے بلخصوص بزرگان چشت نے نہ کسی سے مناظرہ کیا نہ تقریروں کے جلسے کیے نہ کسی سے جھگڑا کیا نہ کسی کے گال پہ تماشا مارا اور پورا ہندوستان اسلام کے رنگ میں رنگ گیا کیسے رنگا آج ہمارے پاس سب کچھ ہے نہ اپنے نبی کی تعلیمات ہے نہ ولیوں کی تعلیمات ہے نہ صحابہ کی تعلیمات ہے آج ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں ہم اپنے نفس کے غلام بنے ہیں آئیے سرکار محبوب الہی کی بات آئی ہے تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا حضرت محبوب الہی گیاسپور کی اپنی خانکہ میں آج کل جہاں حضرت محبوب الہی آرام کر رہے ہیں اس کا پرانا نام گیاسپور ہے اپنی خانکہ کی چھت پر سرکار محبوب الہی تہل رہے ہیں توجہ کرنا میری قوم کے جوانوں تھوڑا دھیان دینا اللہ اکبر اسلام ہندوستان میں کیسے پھیلا اور دنیا کے ان لوگوں کو بھی بتاؤ جو غلط فہمی کا شکار ہے ہمارے یہاں لڑ کر اسلام نہیں پھیلایا گیا جھگڑ کر اسلام نہیں پھیلایا گیا اسلام کا دہشتگردی سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم صوفیہ کے ماننے والے لوگ ہیں ہم اپنے اسلام کے نقشے قتم پر چلنے والے لوگ ہیں حضرت محبوب الہی قیاسپور میں اپنی خانکہ کی چھت پر تیل رہے ہیں ساتھ میں حضرت سیدنا ملک الشورہ توتیہن امیر خسرو بھی موجود ہے اللہ اکبر حضرت امیر خسرو سے محبت اتنی تھی سرکار محبوب الہی کو کہ حضرت محبوب الہی سے کبھی جدا نہیں ہوتے تھے ساتھ ساتھ سائے کی طرح لگے رہتے تھے بلکہ حال یہ تھا اللہ اکبر جب کوئی نہیں جا سکتا تھا محبوب الہی کی بارگاہ میں تو حضرت امیر خسرو رہا کرتے تھے حضرت امیر خسرو پیچھے پیچھے تیل رہے ہیں ایک خوبصورت واقعہ مجھے اس پر اور یاد آیا حضرت امیر خسرو جو ہے اپنے مرشد کے ساتھ تیل رہے ہیں حضرت محبوب الہی نے توپی لگا رکھی ہے اور وہ توپی تھوڑی ترچی ہو گئی ہے محبوب الہی نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ کچھ لوگ ایک کام کر رہے ہیں اور وہ کام اچھا کام نہیں ہے تو آپ نے ہس کر کے کہا محبوب الہی نے ہر قوم ہر قوم ملتے رہا دینے وہ کب لگا ہے آپ فرماتے ہیں ہر قوم ملتے رہا دینے وہ کب لگا ہے ہر قوم کا ایک مذہب ہے اور ہر قوم کا ایک کبلا ہے جہاں قوم جھکا کرتی ہے وہ کچھ کام کر رہے تھے آپ نے ایک جملہ کہہ دیا ہر قوم ملتے رہا دینے وہ کب لگا ہے تو سرکار محبوب الائی کے سر پہ ٹوپی ترچی تھی تو امیر خسرو نے ایک مصرہ لگا کے پورا شیر بنا دیا من قبلہ راست کردم بر سمت کچھ کلائے حضرت امیر خسرو کہتے ہیں مگر میں نے تو اس ترچی ٹوپی والے کے ذریعے سے اپنا قبلہ درست کر لیا ہے آج بھی یہ شیر عوام و خواست کی زبان پر ہے تو محبوب الائی چھت پہ تیل رہے ہیں غیاسپور کی خانکہ کی چھت پہ تیل رہے ہیں حضرت محبوب الائی تیلتے ہوئے حضرت امیر خسرو سے کہتے ہیں ترک اللہ آپ کو خسرو کہیں کی نہیں پکارتے تھے حضرت امیر خسرو ترکیوں نسل تھے ترکیش تھے آپ تو کہتے تھے ترک اللہ اوہ ترکی دیس وہ منظر سامنے حضرت امیر خسرو نے دور سے منظر کیا دیکھا کہ جمنا کے کنارے ایک جھوپڑی ہے جمنا کے کنارے ایک جھوپڑی ہے اُس جھوپڑی سے ایک بڑیا نکلتی ہے اور اُس کی کمر جھکی ہوئی ہے بڑھاپے کی وجہ سے بڑھاپے کی وجہ سے اُس کی کمر جھکی ہوئی ہے اور وہ ٹھلیا لے کر ٹھلیا سمجھتے ہیں مٹکی مٹکی لے کر جمنا کے کنارے سے جھوپڑی سے نکلتی ہے اور ٹیلے پر جاتی ہے ٹیلے پر ایک کواں ہے اُس کواں سے پانی لیتی ہے اور پھر اپنی جوہ گردن پہ رکھ کر وہ مٹکی بھر کے لاتی ہے حضرت محبوب الائی نے فرمایا ترک اللہ ہمارے قریب میں ایک بڑیہ اتنی محنت کر رہی ہے اتنی مشقت کر رہی ہے اور ہم لوگ آرام سے ہیں ارے اللہ کی مخلوق تکلیف میں ہو اور ہم آرام سے ہو یہ زندگی کا کوئی مزہ ہے جاؤ اور جا کر کے اس بڑیہ سے پوچھو کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ جمعہ کے کنارے رہ کر بھی وہ کوئے سے پانی لاتی ہے تو اللہ اکبر حضرت امیر خسرو گئے اور امیر خسرو جانے کے بعد اس بڑیہ سے پوچھتے ہیں بڑی بھی کیا بات ہے آخر آپ دریا کے کنارے رہتی ہے جمعہ کے کنارے رہتی ہے اور جمعہ کے کنارے رہنے کے باوجود بھی آپ کوئے سے پانی کیوں لاتی ہے تو وہ بڑیہ کہتی ہے جاؤ جاؤ اپنا کام کرو ہمارے کام میں خلل نہ دو اللہ اکبر اس نے امیر خسرو کو جواب دینے سے انکار کر دیا جب حضرت امیر خسرو کو اس نے جواب دینے سے انکار کر دیا تو حضرت امیر خسرو آئے اور آنے کے بعد کا مرشد وہ تو کوئی جواب ہی نہیں دیتی وہ بڑیہ تو بڑی تلخ مجاز ہے اس کا تو مزاج بڑا اکڑا ہوا ہے تو حضرت محبوب الائی فرماتے ہیں کوئی بات نہیں ترک اللہ اس نے تم کو جواب نہیں دیا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں مسلمانوں گور کرنا توجہ کرنا آج خود گرزو جو بن گیا ہے مسلمان آج کا مسلمان جو سیلفشت بن گیا ہے آج کا مسلمان جو اپنا اپنا دیکھ رہا ہے نہ بھائی کی خبر نہ پڑوسی کی خبر نہ ماں باپ کی خبر بیوی بچوں کی حوالے سے بھی گافل سنو سنو اپنے مذہب کی تعلیم سنو محبوب الائی فرماتے ہیں چلو میں خود تمہارے ساتھ چلوں گا اور محبوب الائی آئے آنے کے بعد اس بڑیا سے کہا مائی کیا بات ہے کہ تم آخر جمنا کے کنارے رہ کر اس کومے سے پانی کیوں لا رہی ہو کچھ لوگوں کے چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان دیکھ کر دھیر ہو جاتا ہے حضرت محبوب الائی بہت خوبصورت تھے بہت حسین و جمیل تھے محبوب الائی کا چہرہ دیکھ کر بڑیا دھیر ہو گئی اس نے کہا بابا بات یہ ہے کہ ہم لوگ گریب ہیں ہم لوگ مفلس ہیں ہم میاں بیوی کما نہیں سکتے بس میں کچھ کام کر لیتی ہوں اور روزانہ دو روٹی کمانے اتنا کام کرتی ہوں ایک روٹی میرا شوہر کھا لیتا ہے ایک روٹی میں کھا لیتی ہوں اگر ہم جمنا کا میٹھا پانی پییں گے تو یہ کھانا جلدی آزم ہو جائے گا اور ہمیں دو روٹی کی بجائے چار روٹی کی ضرورت پڑے گی دو روٹی میرے شوہر کو لگے گی دو روٹی مجھے لگے گی ہم غیرت من لوگ ہیں بھیگ مانگنا نہیں چاہتے ہم جو ہے وہ کھارا پانی پیتے ہیں تاکہ خانہ دیر سے حضم ہو اس لیے میں جمنا کے کنارے رہ کر بھی کوئے سے پانی لاتی ہوں محبوب الائی نے فرمایا کوئی بات نہیں مائی کل سے تمہارے دروازے پر ہماری خانکا کی طرف سے چار روٹیاں پہنچ جایا کرے گی تمہیں کھارا پانی پینے کی ضرورت نہیں ہے خانکا کے لنگر کھانے سے ہم تمہیں چار روٹیاں پہنچا دیں گے تمہیں چار روٹیاں مل جایا کرے گی جانتے ہیں اس خاتون نے کیا جواب دیا خاتون کہتی ہے بابا اگر آپ ہماری مدد اس یہ سوچ کے کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو میں تمہاری غلط فہمی دور کر دوں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں اگر آپ مسلمان سمجھ کے مدد کر رہے ہیں تو معلوم ہو جائے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں تو محبوب الائی نے مشکرا کے کہا مائی آپ مسلمان نہیں ہیں تو کیا ہوا آپ انسان تو ہونا ہمارا مذہب انسانوں کی خدمت کی تعلیم عطا کرتا ہے ہمارا مذہب انسانوں کو کھلانے کا حکم دیتا ہے اتنا سننا تھا اس خاتون نے کہا جو مذہب بلا تفریق انسانوں کو کھانا کھلانے پر یوں اُبھارتا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا ہمیں بھی کلمہ پڑھا اور اس ملت میں داخل کرلو یہ اپنے بزرگوں کا طریقہ ہے آج ہم کہاں ہیں ہم بون بوڑوں کو کیسے ان کا خیال کریں گے جو روٹ پہ پڑے ہیں جنہیں اپنے ماباپ کا خیال نہیں جو اپنے بوڑے ماباپ کی خبرگیری نہیں کر سکتے وہ دوسروں کی کیا خدمت کریں گے جو اپنے بوڑے ماباپ کی خبرگیری نہیں کر سکتے وہ پڑوسیوں کے ساتھ کیا اچھا سلوک کریں گے مسلمانوں ہم بہت دور ہو گئے ایسا لگتا ہے صفہ کا آیا ہوا دین نظروں سے اوجل ہو گیا اب ہم اپنی طبیعت پر عمل کر رہے ہیں آؤ حضرت خاجہ نصیر الدین چراغ دہلوی دیکھو کیا فرق ہے ان لوگوں میں ہمیں خاجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کس کے مرید و خلیفہ ہیں حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء کے نصیر الدین چراغ دہلوی کا ایک مرید تھا جو لوہار تھا لوہار اور وہ لوہے کی چیزیں بنانے کا ہنر جانتا تھا خاجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کا مرید لوہے کی چیزیں بنانے کا ہنر جانتا تھا اس نے تحفے میں اپنے پیر و مرشد کو ایک کیچی لا کر دی اور کیچی پیش کر کے کہا حضور میں لوہار ہوں اور میں لوہے کی چیزیں بنانے کا ہنر جانتا ہوں یہ کیچی آپ میری طرف سے قبول فرمائے تو حضرت خاجہ نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں بیٹا اگر تو لوہار ہے اور تو کیچی بنانا کا ہنر جانتا ہے تو تجھے تو سوئی بھی بنانا آتی ہوگی تو تو سوئی بھی بنا سکتا ہے اس نے کہا جی حضور میں سوئی بنانا بھی جانتا ہوں فرمایا بیٹا ہم سوفی لوگ ہیں ہمیں کیچی سے کیا کام ہمارے پاس تحفے میں کیچی نہ دیا کرو اگر ہمیں دینا ہے تو ہمیں سوئی دھاگہ دیا کرو کیوں اس لیے کہ کیچی ایک کو دو کر دیتی ہے اور سوئی دھاگہ دو کو ایک کر دیتا ہے ہم لوگ ایک کو دو کرنے والے لوگ نہیں ہیں بلکہ دو کو ایک کرنے والے لوگ ہیں یعنی ہم لوگ توڑنے والے نہیں ہیں بلکہ ہم جوڑنے والے لوگ ہیں یہ بزرگان چشت کی خدمات ہے جس سے آج ہم کوسو دور ہو چکے ہیں اور یہ بزرگان چشت کو یہ خدمات کہاں سے ملی یہ تصورات کہاں سے ملے یہ تعلیمات کہاں سے ملی انہوں نے اپنے گھر سے نہیں گڑا بلکہ یہ ساری چیزیں ان کو مدینہ کے تاجدار مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تعلیمات نصیب ہوئی جانتے ہیں آپ آئیے آپ کو بتاؤں اپنے آقا مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں مجھے تاریخ کا خوبصورت واقعہ یاد آتا ہے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک یہودی خاتون تھی اور وہ بہت کٹر تھی اپنے مذہب کے اندر یہودی مذہب میں وہ بہت کٹر تھی اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے بہت دشمنی رکھتی تھی بہت زیادہ دشمنی رکھتی تھی حضور سے بہت زیادہ اداوت رکھتی تھی ایک مرتبہ اس کے کپڑے اتنے پھٹ گئے کہ پہننے کے قابل نہ رہے اس کے کپڑے اتنے پھٹ گئے کہ پہننے کے قابل نہ رہے اس کے نوجوان بیٹے نے کہا امی تمہارے کپڑے اتنے پھٹ گئے ہیں کہ پہننے کے قابل نہیں ہے امی جان تو ایک کام کروں میں محمد الرسول اللہ محمد عربی رسول اللہ نہیں کہا اس نے وہ بھی یہودی تھا اس نے کہا میں محمد عربی کے پاس جاتا ہوں سنا ہے جو بھی ان کے دروازے پہ جاتا ہے جو بھی ان کے در پہ جاتا ہے اور کچھ مانگتا ہے تو وہ کسی کو رد نہیں کرتے بلکہ عطا کر دیتے ہیں وہ اتنے سخی ہے دوست آئے تو بھی دیتے ہیں دشمن آئے تو بھی عطا کرتے ہیں امی اجازت دو تو میں محمد عربی کے دروازے پہ جاؤں اور جا کر کے میں ان سے تمہارے لئے کپڑے مانگ کر کے لاؤں اس ماں نے کہا اب بیٹا محمد ایک نئے دین کا پرچار کرتے ہیں ایک نئے دین کی اشاعت کرتے ہیں وہ ہمارے مذہب کو نہیں مانتے وہ ہمارے مذہب کا رد کرتے ہیں اگر تو اپنے ان کے پاس جائے گا اور کپڑے طلب کرے گا تو وہ کپڑے تو دیں گے لیکن ہمارا مذہب ہم سے تبدیل کروا لیں گے ہمارا مذہب ہم سے چھین لیں گے اس لیے ہم کپڑے کے بغیر تو رہنا چاہتے ہیں لیکن مذہب کے بغیر اپنا مذہب چھوڑنا نہیں چاہتے تو کہا امی پھر میں کیا کروں تو کہا ایک کام کر تیرے چچا کے پاس جا تیرے چچا کا وہ بھی بڑا مالدار ہے اس سے کہنا میری امی کے کپڑے پھٹ گئے ہیں ماں کے کپڑے پھٹ گئے ہیں اور اس سے کپڑے طلب کرنا وہ گیا اور اپنے چچا سے کہن لگا چچا جان میری امی کے کپڑے اتنے پھٹ گئے ہیں اتنے پھٹ گئے ہیں کہ پہننے کے کابل نہیں ہے چچا آپ مالدار ہو اگر آپ میری امی کو کپڑے دے دو تو آپ کا احسان ہوگا چچا نے ڈاٹ کر کہا جب دیکھو جب مانگنے چلا آتا ہے جب دیکھو جب مانگنے چلا آتا ہے میں ہی ملتا ہوں تجھے مانگنے کے لیے کوپ ڈاٹ پلائی اور ڈاٹ پلانے کے بعد کہا جا آج میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا ٹوٹا ہوا دل لے کر ماں کے پاس آیا ماں کے پاس آکے رونے لگا ماں سے کہا ماں چچانے دینے کی بجائے مجھے ڈاٹا میرا دل دکھایا مجھے گالیاں تک دی اور دینے سے انکار کر دیا ماں کیا اب بھی تم اجازت نہیں دوگی کہ میں مسلمانوں کے پیغمبر کے پاس جاؤں اور جا کر کے ان سے کہوں کہ وہ تمہارے لئے کپڑوں کا انتظام کرے اللہ اکبر ماں نے کہا وہ تمہارا دین چین لیں گے اس نے کہا میں پہلے ان کے سامنے جا کر کے شرط رکھوں گا کنڈیشن رکھوں گا کہ اگر آپ کو مدد کرنا ہے تو کرو نہیں کرنا ہے تو مت کرو مگر ہم مسلمان نہیں ہوں گے اس شرط پر میں ان سے مدد لوں گا اب تو تم راضی ہو کہا ٹھیک ہے اگر وہ اس بات پر بھی مدد کرتے ہیں تو پھر جاؤ میں تمہیں اجازت دیتی ہوں لیکن جانا اور جا کر پہلے کنڈیشن رکھنا کہ ہم مسلمان ہونے والے نہیں ہیں ہم یہودی ہی رہیں گے نہ ہو تو نہ کرو وہ نوجوان گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے جھرمٹ میں جلوگر تھے میرے کریم آقا اصحاب کے جھرمٹ میں جلوگر تھے آقا کریم کی جلوگری تھی صحابہ کرام چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے ذرا اندازہ تو کرو مسلمانوں جب میرے آقا ہم سب کے آقا مصطفیٰ جان رحمت اصحاب کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوں گے تو حضور کتنے خوبصورت لگتے ہوں گے وہ ستاروں کی انجمن اور میرے آقا کا روخ انور چاند سے زیادہ خوبصورت اللہ اکبر وہ چہرہ کیسا لگتا ہوگا وہ محفل کیسی ہوگی اللہ اکبر جب ان کا ذکر کرو تو محفلیں اتنی خوبصورت لگتی ہیں جب وہ خود جلوگر ہوتے ہوں گے جانے محفل کی جلوگری ہوتی ہوگی تو اس وقت محفل کا آنم کیا ہوتا ہوگا اللہ اکبر میرے کریم آقا اصحاب کے درمیان جلوگر ہیں ایسے میں وہ نوجوان آتا ہے آقا کی آقا سے کہتا ہے اے محمد روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بات کہوں ہمیں آپ سے مدد چاہی آقا نے کہا کیسی لیکن مدد کا مطالبہ کرنے سے پہلے ایک شرط ہے اگر آپ مدد کریں تو ٹھیک نہ کریں تو ٹھیک مگر یاد رکھنا ہم مسلمان نہیں ہوں گے ہم یہودی ہی رہیں گے لیکن حضور نے فرمایا مدد کیسی اس نے کہا میری ماں کے کپڑے پھٹ گئے میری ماں کے کپڑے پھٹ کے پہننے کے قابل نہیں آئے کیا آپ ہماری مدد کر سکتے اللہ کے رسول اٹھے اور اٹھنے کے بعد اپنے ہجرے میں گئے اور جو چادر اوڑ کر بیٹھے تھے وہ چادر اتار کر کے اپنے گلام کے ہاتھ سے بھیج دیا اور کہا جاؤ یہ چادر اپنی ماں کو اڑھا دو تو اس نوجوان نے کہا کہ تمہارے پیغمبر چادر دے کر کمرے میں کیوں چلے گئے کمرے میں کیوں چلے گئے وہ باہر کیوں نہیں آتے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے نوجوان آج میرے پاس اس ایک چادر کے علاوہ اورنے کے لئے پہننے کے لئے کوئی دوسری چادر نہیں ہے یہ چادر میں نے تجھے دے دیا تاکہ تو اپنی ماں کو اڑھا دے اور اب میں برہنہ جسمو لے کر کے لوگوں کے درمیان کیسے آؤں اس لئے میں اپنے حجرے میں آ گیا جا مرضی تیری جس دین پہ رہنا تیری مرضی اسلام میں زبردستی نہیں لیکن چونکہ تو ہمارے دروازے پر آیا ہے اس چوکٹ کی شان یہ ہے دوست آئے یا دشمن آئے ہم اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا کرتے لے جا اور اپنی ماں کو یہ چادر اڑھا دے اللہ اکبر وہ نوجوان اتنا متاثر ہوا آنکھ سے آسو جاری ہو گئے کوئی اتنا بھی سخی ہو سکتا ہے جو خود پشت کو برہنہ کر کے دشمنوں کو اپنی چادر اڑھا دے روتے ہوئے چادر لے کے ماں کے پاس پہنچا پوری داستان اس نے اپنی ماں کو بتائی کہاں چچا نے ڈاٹ کے بھگایا اور کہاں مسلمانوں کے پیغمبر اپنی پیٹ کو ننگا کر کے ہمیں چادر عطا کر دی اس خاتون نے کہا جو انشان کا مالک ہے پھر اس سے دور رہنا کیسا چلو اب چادر باد میں اڑیں گے پہلے اسلام کی چادر اڑ کر ان کے دامن میں آ جائیں نارت تکبیر نارے رسالت نارے رسالت فیضہ نے سرکار تاجلو لیا نارے تکبیر سبحان اللہ یہ جذبات کہاں گئے دشمنوں کے لئے یہ جذبات تھے آج تو دوستوں کے لئے جذبات نہ رہے آئیے حضور کی بات آئی تو مجھے ایک بات اور یاد آئی آپ دیکھیں دشمنوں کی بات کر وہاں تو رسول اللہ کی تعلیمات کتنی خوبصورت ہیں ایک مرتبہ علامہ شرف الدین یہیہ منیری بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولای کائنات مشکل کشاہ شیر خدا فاتح خیبر سیدنا علی مرتضی کرم اللہ و جہول کریم جنگ کے اندر حالتیں جنگ میں ہیں اور دشمن پر ذلفقار اٹھائی توجہ ہے آپ کی توجہ ہے ذلفقار اٹھائی ذلفقار علی کی ذلفقار جس پر بھی اٹھی پھر اس نے پانی بھی نہیں مانگا مولا مشکل کشاہ کی بہادوری کے قصے دوست اور دشمنوں میں آج تک مشہور ہے کسی کہنے والے نے کہا ہے کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کاب چاہتا ہے علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کاب چاہتا ہے مولا مشکل کشاہ شیر خدا حیدر کرار باب مدینہ العلم آپ نے تلوار اٹھائی دشمن پر توجہ آپ میری طرف ایک بار شریف پڑھنے بلند آواز سے نبی اور نبی پہ بات آگئے اللہ سل اللہ سیدینہ ومولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وصلیم صلیم وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وصلیم ایک بار اور دروش شریف پڑھنے بلند آواز سے اللہ صلی علی سیدینہ ومولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وصلیم صلیم وصلام علیک یا رسول اللہ تو مولا مشکل کشاہ شیر خدا فاتح خیبر نے تلوار اٹھائی دشمن پر توجہ کرنا کیا اسلام ہے کیا اسلام کی تعلیمات ہے اپنے بزرگوں کی کیا تعلیمات ہے ان کے اخلاق کیا ہیں ان کے کردار کیا ہیں ان کے نظریات کیا ہیں حالانکہ مولا مشکل کشاہ اتنے بہادر تھے کہ مورخین لکھتے ہیں کہ جب بدر کی جنگ ہوئی تو جنگ بدر میں ستر منکرین اسلام مارے گئے ان ستر میں سے اکیلے پیتیس کو جس نے قتل کیا اس کو علی ابن ابو طالب کہتے ہیں یہ بہادر یہ مولا مشکل کشاہ کی تلوار اٹھائی جیسے تلوار اٹھائی دشمن نے کہا ہاتھ پھیلا کر علی آپ سے بھیک مانگنا چاہتا ہوں توجہ گور کریں یہ خاندان کون سا خاندان ہے یعنی اگر بابا تاج الدین کی بارگاہ میں آئے ہو تو علی کے بیٹے کی بارگاہ میں آئے ہو نام بدلتے گئے مگر ریت نہیں بدلی اس دروازے کی چائے مگدو میں سمنہ کی چوکٹھو وارث دیوہ کی چوکٹھو مسود سالار کی چوکٹھو حضرت بندہ نواز کی چوکٹھو محبوب الہی کی چوکٹھو اگر یہاں سے سخاوت کے سوتے پھوٹ رہے ہیں تو یہ نئی بات نہیں ہے یا تو نانا مصطفی جان رحمت کی سنتوں پر یہ عمل کرتے ہیں یا تو بابا علی مرتضی کے فرامین پر عمل کرتے ہیں آؤ در سہرہ پر پھیلائے عبید آمن نسلے کریموں کی لچبال گھرانا ہے مولا مشکل کشا نے دشمن پر تلوار اٹھائی اور دشمن نے ہاتھ پھیلا دیئے اور ہاتھ پھیلا کر کہا علی مجھے بھیگ چاہیے مولا علی نے کہا کیا آپ کی تلوار توجہ ہے دشمن کو میدان جنگ میں تلوار دینے کا مطلب کیا ہے مر جانا اپنی موت کو گلے لگانے نہ اللہ اکبر مگر تاریخ کی اور آق کبہ ہیں اللہ ما شرف الدین یا منیری جیسا صوفی بیان کرتا ہے اٹھ علی کی اٹھ ہی تلوار چونکہ دشمن اکڑا نہیں تھا بلکہ بھکاری بن گیا تھا اٹھی ہوئی تلوار علی نے اس کے ہاتھ میں رکھ دی پتا چلا مولا مشکل کشا بتا رہے ہے اکڑ کے مانگو گے تو ہم ہاتھ نہیں دیں گے اور بھکاری بن کے مانگو گے تو تلوار بھی نارے تکبیر نارے رسالت نارے ہی دری سرکار تاج العالیہ بتا چلا یہاں اکڑ کر مطانا یہاں اکڑ کر مطانا اکڑ کر آوگے تو کچھ نہیں ملے گا خالی جاؤگے لیکن اللہ ہوا اکبر اگر بھکاری بن کے آوگے اگر جے دشمن ہو دشمن نے کہا علی تمہاری تلوار بھی میں چاہیے مولا مشکل کشانے اور پر کچھ وضاحت کے ساتھ ارز کر رہا ہوں اس نے ہاتھ میں تلوار لی اور مولا علی کو دیکھا اور دیکھ کر اس نے کہا علی تم دو میں سے کوئی ایک ہو یا تو تم بڑے نادان اور بے وقوف ہو ماذا اللہ بولو ماذا اللہ ہم اس پر عقیدہ نہیں رکھتے اس نے گنڈی بات گئی اس نے کہا یا تو آپ ماذا اللہ ایسے ایسے نادان ہیں آپ دشمن کو بھی کوئی تلوار دیتا ہے اور پھر پلٹ کر کہا یا پھر آپ بہت بڑے بہادر ہو یہی امار عقیدہ ہے دو میں سے کوئی ایک ہیں آپ علی یا تو آپ یہ ہیں یا تو آپ بہت بہادر ہیں اور واللہ علی اس بہادر کا نام ہے کہ جس کی بہادری دیکھ کر رسول اللہ نے فرما یا تھا لا فتح الا علی لا صیف الا ذلف قار علی کی طرح کوئی جوان نہیں ہے اور ذلف قار کی طرح کوئی تلوار نہیں ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ایک نعرہ حیدری ایک نعرہ حیدری فیضان سرکار تاج الولیاء نعرہ تکبیر اللہ ما شیخ مومن شبننجی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ مولا علی کا قد میانہ تھا بڑی بڑی آنکھیں تھی اور آپ کے بازو موٹے موٹے تھے لیکن خاص بات بیان کی اللہ شبننجی نے کہ بازو میں اور کلائی میں فرق نہیں تھا جتنے موٹے بازو تھے اتنی ہی موٹی کلائیاں بھی تھی آپ کسی بھی مرد کو دیکھ لیں بازو میں اور کلائی میں فرق ہوتا ہے آپ لکھتے ہیں کہ علی کے بازو میں اور کلائیوں میں فرق زیادہ نہیں تھا یہ بہادور انسان کی نشانی ہوا کرتی ہے اور سینہ چوڑا تھا اور جو ہڈی ہے اللہ اوپر کندے کی اس کے سرے نرم تھے جس کا سینہ جتنا چوڑا ہوگا اس کے بازو اتنے زیادہ سکت ہوں گے ہڈیاں اتنی سکت ہوگی لیکن شیر جو ہوتا ہے اس کے بازو کا اوپری حصہ نرم ہوتا ہے یہ بہادوری کی علامت ہے تو اللہ نے علی کے بازو چوڑے بنائے تھے اور آپ کے جو بازو کے اوپر کی ہڈی تھی وہ شیر کی طرح نرم کی تھی آپ نے لکھا لیکن میں یہ کہہ دوں کہ علی کی طرح نرم ہٹی شیر کو عطا کر دی گئی کہ یہ بہادوری کی علامت ہے کیونکہ علی فرماتے ہیں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور حیدر شیر کو کہتے ہیں اللہ اکبر تو سرکار مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الكریم بہت بہادور تھے اس نے کہا یا تو آپ ایسے ہیں یا تو آپ بہت بہادور ہیں مولا مشکل کشا نے کہا تو جو چائے کہ لے میں تو بس اتنا جانتا ہوں ہمارے سامنے جو دوست دشمن نہیں دیکھا کرتے بھی قطع کر دیا کرتے نعرے تکبیر نعرے رسالت ایک نعرہ ہے دری فیضہ نے سرکار تاج اولیاء نعرے تکبیر نعرے رسالت اب آپ دنیا کا جائزہ لیں سب سے زیادہ ولی اگر آپ کو کسی کی اولاد میں نظر آئیں گے تو وہ مولا علی کی اولاد میں نظر آئیں پوری دنیا کے لوگوں کے شجرے اٹھا کر دیکھیں ہر بزرگ سرانکھوں پر اور ہمارے یہاں اہل سنت میں جیسے خلافت علت ترتیب ہے ویسے فضیلت بھی علت ترتیب ہے افضل البشر بعد الانبی ابی تحقیق ہم سیدنا ابو بکر صدیق کو مانتے ہیں اور الحمدللہ ہم عقیدے کے معاملے میں کبھی سمجھوتا نہیں کرتے حضور محدث آزم ان کے چوچوی رحمت اللہ تعالی نے مسلق واضح طور پہ بیان کیا فرماتے مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سیاد ہر فضیلت کے وہ جامعے ہیں نبوت کے سوا لیکن ایک بات آپ سے کہوں اللہ کی شان ہے اللہ جس کو جو چاہے عطا کرے آپ دیکھیں مولا علی کی اور سب کی اولاد میں ولی ہوئے لیکن علی کی اولاد میں جتنے ولی ہوئے اتنے ولی اور ایسے ولی کسی کی اولاد میں نہیں ہوئے گوث آزم جیسا ولی ہے کسی کی اولاد میں غریب نواز جیسا ولی ہے کسی کی اولاد میں مختوب مشرف چانگر سمنانی جیسا ولی ہے کسی کی اولاد میں امام حسین جیسا ولی ہے کسی کی نسل میں اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی میں اپنی گفتگوں کو سمیٹے بتاؤں کیوں علی جیسا ولی علی جیسا ولی جس کی نسل کا بچہ بچہ ولی جس کا گھرانہ کے گھرانہ ولی کہنے والے نے کہا ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس در کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیرِ خدا معلوم ہوتا ہے علی مرتضی کی اولاد میں اتنے بڑے بڑے ولی کیوں اتنے بڑے بڑے ولی کیوں مجھے حکم ہے یہ بات بیان کرنے کا قاضی سنہ اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی اپنی شور اعفاق تفسیر تفسیرِ مظہری میں لکھتے ہیں اور کیا لکھتے ہیں ذرا سنو فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے آج تک کیا لکھ رہے ہیں قاضی صاحب کیا لکھ رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک جس جس نبی کی امت میں جس جس نبی کی امت میں جتنے ولی پیدا ہوئے سب علی کے فیضان سے ولی بنے ہیں یعنی مولا علی دنیا میں آنے سے پہلے بھی لوگوں کو ولایت باٹا کرتے تھے لوگوں کو ولایت دیا کرتے تھے اب بتاؤ مسلمانوں اس علی کی شان کیا ہوگی جو دنیا میں آنے سے پہلے لوگوں کو ولایت تقسیم کرتا ہے اللہ اکبر جو لوگوں کو ولایت دے دنیا میں آنے سے پہلے تو دنیا میں آنے کے بعد اس کے کرم کا دروازہ کیسا کھلا ہوگا کتنی عطا ہوگی کتنی سکھا ہوگی کتنی لوگوں پر جو جود و کرم کی پرسات ہوگی اللہ اکبر لوگوں کو حیرت ہے کہ علی کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بچہ وہ علی کیوں ہوتا ہے کبھی بابا تاج الدین کی شکل میں کبھی باری سے دیوہ کی شکل میں بلکہ ایک بات میں آپ کو کہہ دوں آئیے بات ختم کرتے کرتے اختتام پر میں ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ کو پتا چلے ناکپور والے مجھ سے کہتے ہیں ذرا مولا علی کی فضیلت پڑھنا اور مولا علی کی فضیلت پڑھ کر محفل ختم کر دینا ایک بات کہوں ناکپور والو اگر سمجھ سکتے ہو تو سمجھو ایک بات علی کے مرتضیٰ کی میں بیان کرو دیکھو توجہ کرنا اور پھر پتا کرنا علی کی شان کیا ہے مولا مشکل کشاں کی شان کیا ہے میرے مشکل کشاں کی شان کیا ہے فاتح خیبر کی شان کیا ہے خاتمِ ولایت کی شان کیا ہے آخیِ رسول کی شان کیا ہے زوجِ بطول کی شان کیا ہے اللہ اکبر اندازہ فرمائیں لوگ ہم سے کہتے ہیں مولا علی کی شان بیان کی جائے میں نے کہا اچھا بیان کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتے ہیں دیکھو کیا آپ نے اسی تاج الاولیہ کے عرص میں پہلے دن سے لے کر آج تک مجھے بتایا گیا کہ بڑے بڑے خطبہ آئے بڑے بڑے نازیم آئے بڑے بڑے نات کھاں آئے ایک سے بڑھ کر ایک سب آئے ٹھیک کون کیا ہیں یہ فیصلہ تو سننے والے کرتے ہیں آپ نے کہا یہ فلان فلان صاحب نظامت کر رہے تھے توجہ کیا اچھی نظامت تھی فلان فلان صاحب نظامت کر رہے تھے کیا اچھی نظامت تھی تو دوسرے نے کہا اوہ چپ یہ فلان فلان کو کیا آپ نے فلان کی نظامت سنی جیسے مثال کے طور پر یوں کہہ دے کہ آپ نے صوفی اسلام کی نظامت سنی تو کہا اس کی نظامت میں کیا ہے تو ہندوستان کے مہورے کے مطابق آدمی بولے گا ارے یہ نازم کچھ بھی نہیں وہ جو صوفی اسلام نظامت کرتا ہے نا اس نازم کبھی وہ باپ ہے باپ ایسا کہتے ہیں مہورا ایک نہیں ہمارے یہاں ناکپور میں بولتے ہیں گے نہیں بولتے ارے فلان کی یہاں کا کھانا بڑا اچھا ملتا ہے ارے چپ اس کی ہوتل کی کیا بات کرتا ہے اس کی ہوتل پر کھایا وہ اس کا بھی باپ ہے باپ بات یہی نا اینڈ کان ہوتا ہے جب ہم بولتے ہیں وہ اس کا بھی باپ ہے باپ تم سمجھ جاتے ہیں یہ اس سے بڑھ کر وہ ہے اور کتنا بڑھ کے وہ آپ کا اپنا ذوق ہے جیسے مثال کے طور پر آپ نے کسی کے بارے میں کہا یار اسٹیک پر بہت لوگ بیٹھے تھے ہم نے عبداللہ نام کا بہت بڑا عالم دیکھا علم والا دیکھا تو دوسرے نے کہا چپ اس اسٹیک پر تو حضرت مفتی عبدالقدیر صاحب بھی موجود تھے وہ تو اس کے بھی باپ ہے باپ یعنی کیا کیا وہ سگا باپ ہوتا ہے کیا بتانا مقصود ہے اس سے بڑا علم والا کون ہے بولے کون ہے کون ہے وہ بندہ جس کو آپ باپ کہہ رہے ہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے آپ کے نہیں سمجھ میں آتی تو بات چھوڑ دیجئے دوسری بات کرتے ہیں سمجھ میں آتی ہے ناکپر والو سمجھ میں آتی ہے کتنوں کو سمجھ میں آتی ہے ذرا بتائیں یار میں چندے والا آدمی نہیں ہوں کہ آپ کو ہر دو جملے پہ کہوں کہ بولو سبحان اللہ بابا تاج الدین کے قدمہ میں بیٹھ کے ایسے خاموشی سے ذکر علی سنتے ہو ایسی محفل میں تو ذکر علی پڑھنا ہی نہیں چاہیے جو لوگ سستی سے سنیں ارے علی کا نام سن کر تو پتھر بھی بول پڑھتے ہیں ناکپر والا تمہیں کیا ہوا ہے آپ مجھ سے فرمائش کرتے ہیں مولا علی کی فضیلت پڑھا اور جب میں پڑھنے لگتا ہوں تو چھپ رہتے ہو بولو یہ ماورہ تمہیں معلوم ہے کہ نہیں ہے کہا وہ مقریر اتنی اچھی تقریر کرتے ہوا چھپ کیا تُو نے غازی ملدت کو نہیں سنا وہ اس کا بھی باپ باپ تُو نے شفیو کڑوی کو نہیں سنا وہ اس کا بھی باپ باپ تُو نے تاجد شریعہ کو نہیں سنا وہ اس کا بھی باپ باپ یہ بات بولتی ہو کہ نہیں بولتے اپنے بزرگوں کے بارے میں لیکن آؤلہ ہے ہم اس سے کہتے ہیں کہ علی بیان کر میں نے کہا ماورے والو لوگ مجھے بابتہ جد دن کے قدموں میں بٹھا کے کہتے ہیں کہ قول علی کیسا ہے علی کی شان کیا ہے تو میں کہتا ہوں تاج ملت و الدین کو دیکھا کہا دیکھا میں نے کہا کیا دیکھا کہا لوگ پاگل کھانے میں پاگل سمجھ کے لے جاتے ہیں تو پاگل کھانے میں جو پاگل سمجھ کے لے جاتے ہیں ان کو بھی یہ پاگل بنا دیتا ہے اور اپنا بنا لیتا ہے اور پاگل کھانے کے جو انچارج ہیں پاگل کھانے کے جو انگریز افسران ہے وہ سب ہاتھ جوڑ کر کے اس کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کیسا پاگل لوگ کہہ رہے تھے کہ اوروں کو اپنا دیوانہ بناتا ہے کسی کو فاسی سے بچاتا ہے کسی کو مردے کو زندہ کر دیتا ہے کسی کو نئی زندگی ادا کر دیتا ہے قید کھانے میں بھی ہے اور کامتی میں بھی چلتا فرتا نظر آتا ہے اللہ اکبر قید کھانے میں بھی ہے اور سہن میں بھی چلتا فرتا نظر آتا ہے میں نے کہا وہ کون ہے گاتا جد دن ہے میں نے کہا ایسا علی اس کا بھی نعرے تکبیر نعرے رسالت ایک نعرہ ہے دری ایک نعرہ ہے دری فیضہ نے سرکارتا جلو لیا تعلیمات سرکارتا جلو لیا کرامات سرکارتا جلو لیا نعرے تکبیر نعرے رسالت ارے جب چودوی صدی میں علی کا بیٹا ایسا ہے تو پہلی صدی میں علی ایک ایسا ہو جو ان کا بھی باپ ہے باپ اور یہ مہورے والا نہیں ہے مہورہ تو ہے ہی ہے لیکن ساتھ میں نصب کے اعتبار سے بھی علی باپ ہے باپ نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ میں چھپ رہوں میں نے کہا اچھا اس پر بھی علی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ناکبور والوں کو تو سمجھ میں آیا لیکن دیوہ والوں کے سمجھ میں نہیں آیا میں نے کہا اچھا اگر دیوہ والوں کو سمجھانے om کہ ہمارے یہاں تو واری سے پاک ہے میں نے کہا اچھا واری سے پاک یہ کون ہے واری سے پاک کا کسی کو کوئے میں کاٹ کے ڈال دیا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بے دم ادھر آ ناکپر والوں سے یہ توقع نہیں دیئے ہاں بھائیوں صحابہ کہتے ہیں کہ جب مومن اور منافقوں میں فرق کرنا ہوتا تم ذکر علی کرتے تھے جو علی کا سنام سن کر چہرہ مسکرا جاتا سمجھتے مومن ہے اتر جاتا سمجھتے منافق ہے لیکن یہ ضرور کہتا ہوں وہی سچا علی والا ہے جو سینے میں چار یاروں کی محبت رکھتا ہے تیرے چاروں حمدم ہے یک جان یک دل ابو بکر فاروق عثمہ علی ہے اللہ اکبر صدق و عدل و کرم و حمد میں میرے امام کہتے ہیں صدق و عدل و کرم و حمد میں چار سو شورے ہیں ان چاروں کے جو سینہ چار یاروں کا محبت کا مدینہ نہیں وہ دنیا میں ہاتھوں سے پٹ رہا ہے کبر میں فرشتوں کے دھندوں سے پٹیں گا یہاں بھی پٹ رہے ہیں وہاں بھی پٹیں گے اس لیے کہ جس دل میں چار یار ہیں اسی میں حسن بھی ہے اسی میں حسین بھی ہے اسی میں علیہ مرتضہ بھی ہے اسی میں سیدہ فاطمہ بھی ہے اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں تیرے گلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا وہ کیا پہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے اور جناع بنے گی محبت نے چار یار کی قبر کس کی قبر ہماری قبر جناع بنے گی محبت نے چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت تاج باغ والوں چار باغ کی ضرورت ہے تو لوگ کہتے ہیں علیق امن قبر پڑھو میں نے کہا وارث دیوہ کو جانتا ہے کہاں کہاں یہ وارث دیوہ کون ہے کہاں یہ لیوہ نہیں دیوہ ہے کہاں چھاں میں کہاں پھر میں کہاں جانتا ہے ان کو کسی کو کاٹ کے کوئے میں ڈال دیا جاتا ہے اور وارث دیوہ کہتا ہے بے دم ادارہ تو وہ کٹا ہوا بے دم آزر ہو جاتا ہے اور وہ اتنی دم دار باتیں کرنے لگتا ہے کہ کہتا ہے عجب تماشا ہو میدانِ حشر میں بے دم کہ سبوں پیشِ خدا اور میرو بروے رسو بے دم یہی تو پانچ ہے مقصودِ کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفی علی ایسا وارث ہے کہاں ایسا وارث ہاں وہ وارث جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے ایسا وارث جس پر نظر ڈال دیتا ہے اس کو ولی بنا دیتا ہے ایسا وارث جس کو کہتا ہے کہ تُو فونہ تاریخ کو مر جائے گا تو وہ مر جاتا ہے اور کسی مردے کو کہہ زندہ ہونے کا تو ٹھوکر لگا کے لوگ اس کو کانی قصہ کہے تو کہتے رہے کہاں بتا ہے ایسا ہمارا وارث ہے دیوہ کا میں نے کہا علی اس کا بھی یہ علی علی کی شان یہ کہا اچھا میں نے ایک ہستی ایسی دیکھی چلیے اب تھوڑا جلدی سے پڑھو ٹائم ختم ہوتا ہے بہت دیر تک کہ قوم کو آسمائش میں رکھنا میری عادت نہیں ہے میں سوچنا ہوں لوگ جلدی گھر جائیں جلدی سوئیں اور جلدی اٹھیں تاکہ فجر کی نماز بھی پڑھیں رات دو بجے تین بجے تک کے جاک کر کے فجر پڑھنے والوں کی بھی فجر چھوٹ جائے مطلب جلسہ کسی کام کا نہیں ہے اور یاد رکھنا وہ علی والا ہو نہیں سکتا جو نماز والا نہیں ہے وہ حسین والا ہو نہیں سکتا جو نماز والا نہیں ہے یاد رکھنا چرس پی کر گانجا پی کر نشا کر کے آپ کی زبان پر کتنا بھی علی علی ہو دل میں علی علی نہیں ہو سکتا جس کے دل میں علی آئے گا اس کو عشق کا نشا ہوگا اس کو شراب کا نشا نہیں ہوگا اس کو بھنگ کا نشا نہیں ہوگا اس کو چرس کا نشا نہیں ہوگا اس کو علم کا نشاہ تو ہو سکتا ہے اس کو دولت کا نشاہ نہیں ہوگا بیرال ارض یہ کر رہا تھا چلو جلدی جلدی سے پڑھ لیتے ہیں کہ کسی نے کہا جانتا ہے ہمارے مہرے راہ میں ایک ایسا ولی ہے جب وہ ذکر کرتا تھا حق ہو حق ہو حق ہو تو اس سے ذکر الائی سن کر پرندے بھی خدا کا ذکر کرنے لگتے تھے میں نے کہا وہ کون ہے کہا اس کو برکت اللہ عشقی پیمی کہتے ہیں میں نے کہا لی اس کا بھی اچھا تو ہم نے ایک ایسا بھی بندہ دیکھا کہ سبتخت کے لالچی ہے تاج کے لالچی ہے ایک ایسا ہے سمنہ میں پیدا ہوتا ہے بادشاہ بنتا ہے اللہ کی محبت میں تاج کو ٹھوکر مار کر اللہ کے دین کے لیے کہ چھوچا میں آکے بستا ہے سترہزار کو کلمہ پڑھاتا ہے اور اپنی جنت آباد کرتا ہے میں نے کہا کون کا اس کو تاریک السلطن مقدوم اشرب جانگر سمنانی کہتے ہیں میں نے کہا لی اس کا بھی اچھا ایسا ہے میں نے کہا کسی نے کہا اچھا ایک ایسی ہستی ہے ایک ایسی ہستی ہے کہ اس کا کوئی مرید ہے اس کا کوئی چانے والا ہے محبت کرنے والا ہے کوئی اعتراض کرنے والا کرتا ہے وہ خسرو آ کے کہتا ہے مرشد کوئی کہہ رہا ہے مرشد تو وہ ہوتا ہے جو عرش کی شیر کرا دیتا ہے توجہ توجہ ناکپوروالو توجہ مرشد سے کہا مرشد تو وہ ہوتا ہے جو عرش کی شیر کرا دیتا ہے مرشد آپ پر اعتراض کیا گیا مرشد نے اپنی چادر ترک اللہ کے شر پہ ڈالی اور سر پہ ڈال کر کے پھر ترک اللہ زمین پر نہ رہے اور جب چادر ہٹائی تو کہا ترک اللہ خسرو کہا تھا تو خسرو کہتے ہیں نمیدہ نمچے منزل بودھ شب جائے کے منبودم بودھ شب جائے کے منبودم پری پیکر نگارے سرو قدے لالا رخ سارے سنا پاپت دل بودھ شب جائے کے منبودم اللہ وپر خدا خود میرے مجلس بودھ اندر لا مکہ خسرو خدا خود میرے مجلس بودھ اندر لا مکہ خسرو محمد شم میں محفل محمد شم میں محفل محمد شم میں محفل بودھ شب جائے کے منبودم جو چادر ڈال کے عرص کی شہ سیر کرا دے عرص کی سیر کرا دے اس کو سلطان المشاہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں ایسا کوئی میں نے کہا لی اس کا بھی نارے تکبیر نارے رسالہ امام دی سلطان مدینہ امام دی سلطان مدینہ امام دی سلطان مدینہ اگر علی کو پہچاننا ہے تو پہچان لو کوئی کہتا ہے نہیں نہیں ہمارے یہاں تو ایک اور ایسی ہستی ہے کہ جس نے ساغر کو گھاگر میں سمیٹا اوٹوں کو کہا بیٹھنا تو بیٹھے رہے نبے لاکھ کو کلمہ پڑھایا آنکھیں بن کر کے بیٹھتا تھا وہ مرد درویش اور آنکھ کھول کے جس کو دیکھ لیتا تھا توجہ سے اس کو ولایت کا مقام اتا کر دیتا تھا میں نے کہا کون تو کہا وہی ہمارا راجہ پیارا کھا جا وہی نے ملت ودین غریب نواز جس نے نبے لاکھ کو کلمہ پڑھایا اور اس جیسا کان ہو سکتا ہے میں نے گالی اس کا بھی نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے ہیدری نعرے ہیدری خواجہ کا ہندوستان خواجہ کا ہندوستان سرزمین سرکارتہ جلوہ لیا فیضان سرکارتہ جلوہ لیا کسی نے کہا نہیں نہیں امین القادری ابھی ایک بات اور باقی ہے کہ یہ کیسا ہے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھتا ہے اور حمزان میں ماں کا دھودھ نہیں پیتا کم بے زن اللہ کہہ کے ٹھوکر مار کے مرد زندے کرتا ہے اللہ کا دین بھی زندہ کر کے مہی الدین کا لقب پاتا ہے کعبہ اس کی چوکھٹ کے تواف کے لیے آتا ہے اور وقت کا امام کہتا ہے سارے اقتابے جہاں کرتے ہیں کعبے کا تواف کعبہ کرتا ہے تواف درے والا تیرا وہ چور کو کتب بناتا ہے جب وہ بھوکا رہتا ہے تو اللہ قسمے دے کے کھلاتا ہے پیاسا رہتا ہے تو اللہ قسمے دے کے کھلاتا ہے قسمیں دے دے کے کھناتا ہے پھناتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چانے والا تیرا ارے گوث آزم جیسا کوئی نہیں ہے گوث پاک کہتے ہیں انہی عالموں مالا تالمون کا راز بن کر عبدالقادر آیا ہے اے کوئی عبدالقادر جیلانی جیسا میرے گانی اس کا بھی ابھی تک علی والا نعرہ لگا نہیں ہے ایسے نہیں لگتا کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی درکاب جاتا ہے علی کا نان سن کر اب بھی خیبہ کہا نہیں 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 میں توڑا بھول گیا تھا ایک ایسا بھی بندہ میں نے دیکھا کہ اس سے فنا بقا کا فلسفہ پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بتا دیں گے لیکن جب دنیا سے جاتا ہے تو اپنا جنازہ خود ہی پڑھانے کے لیے آ جاتا ہے میں نے کہا کون ہے دوگا وہ کلیر کا بسیہ ہے اور ہمارا جنازہ خود ہی پڑھانے کے لیے آ جاتا ہے جنازہ خود ہی پڑھانے کے لیے آ جاتا ہے جنازہ خود ہی پڑھانے کے لیے آ جاتا ہے ایک ایسی ہستی ہے جس کو رسول اللہ اپنے کندوں پہ بٹھاتے ہیں اس کے لئے سجدے طویل کر دیتے ہیں اس کے لئے ممبر چھوڑ کے زمین پر آ جاتے ہیں اور پھر وہ کربلا میں جاتا ہے عشق کا حق ادا کرتا ہے بچہ بچہ دین پہ لڑا دیتا ہے اس کے لئے اللہ کے رسول کرتے ہیں حسین و من نیوانا من الحسین حسین میرا ہے میں حسین کہوں دیکھا حسین نے کیا کام کیا کفر کا نظام مٹایا شرک کا نظام مٹایا فسق کا نظام مٹایا اور فسق کو فجور کو خاک میں ملایا خدا کے دین کا سسٹم اکیرے کربلا میں جا کے بچایا ہے کوئی جس کے لئے دنیا کہتی ہے حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے حسین تم کو مدینہ سلام کہتا ہے تمہیں فلق کے ستارے سلام کہتے ہیں تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں تمہیں حرم کے منارے سلام کہتے ہیں خدا گوائے کے نانہ سلام کہتا ہے جس کو نانہ سلام کہتا ہے وہ حسین جس کو خدا سلام کہتا ہے وہ حسین جسے قرآن کے پارے سلام کہتا ہے وہ حسین جس کو آسمان کے تارے سلام کہتا ہے وہ حسین جس کو آسمان سلام کہتا ہے وہ حسین میں نے کہا ہاں کا حسین کیا کا حسین وہ ہے اللہ اکبر انسان کو بیدار تو ہونے نہیں دے ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین میں نے کہا اچھا کا حسین ہر قوم کا قائد حسین ہر قوم کا رہنما حسین ہر قوم کا رہبر حسین ہر قوم کا ایڈیل میں نے کہا اچھا کا حسین جیسا کوئی نہیں کربلا نے بتایا جس نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا اسے حسین کہتے ہیں جس نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا اسے اسے کہتے ہیں میں نے کہا شاید تجھے پتا نہیں ہے تو پتا ہونا چاہیے علی اس کا بھی نعرے تکبیر نعرے رسالت امام عدی سلطان مدینہ امام عدی سلطان مدینہ امام عدی سلطان مدینہ حق حسین حق حسین حق حسین نعرے حیدری نعرے حیدری نا 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 ابھی کچھ اور قوت حفظہ میں آتا ہے کیا کا ایک شکل ایسی ہے جو رسول اللہ کی طرح ہو بہو ہے جس کا چیرہ نبی سے ملتا ہے جس کو صدیق پر اپنے کندوں پر بٹھاتے ہیں اور بٹھا کر کے کہتے ہیں حسن تو علی جیسا نہیں دکھتا تو تو میرے نبی کے ہم شکل دکھتا ہے تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے اور نبی کا شہزادہ حسن کو کندے پر بٹھا کر صدیق پر لے کر کے گھومتے ہیں لوگ پوچھتے ابو بکر کیا کر رہے ہو کہا جو نبی کو کرتے دیکھا ہے وہی تو کر رہا ہو کہا دیکھا ایسی شکل جو تصویر مصطفیٰ ہو نبی جیسا جس کا چہرہ ہو نبی جیسا جس کا کردار ہو میں نے کہا لی اس کا بھی جالی 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 آہ نہیں 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 یہ سب تو آ چکے حافظے میں کوئی ایک بات اور آ رہی ہے میں نے کہا فر بول حافظے میں ایک بات آ رہے گا فر بول کہا جب قیامت کے قریب دین سمٹ جائے گا اور دین سمٹ کر حجاز کی حدوں میں آ جائے گا تو ایک بندہ پیدا ہوگا اس کا نام محمد ہوگا اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اس کی امی کا نام آمینہ ہوگا نام بھی نبی کے والد کے والد کی طرح نام امی کا نبی کی امی جان کی طرح اور اس کا نام بھی نبی کے نام کی طرح محمد اور دنیا اس کو محمد مہدی کہے گی اور جب اٹھے گا تجال کا فتنہ کٹ کرے گا تجال کا فتنہ ختم کرے گا یا جوج ماجوج ختم کرے گا اور وہ ایسا مشتہید ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی اس کی اقتدام نماز پڑھ کر اس کی امامت کے موطبر ہونے کا اعلان کر رہی ہوگی ہے مہدی جیسا کوئی میں نے گا لی اس کا بھی اب لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے جس کے بچے ایسے ہوں توجہ ہوں بات ختم کر جس کے بچے 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 اس لیے میری امام کہتے ہیں تیری نسلے پاک میں ہے جس کے بچے ایسے ہوں وہ بابا علی کیسا ہوگا جو گاؤس پاک کا غریب نواز کا سابیر پاک کا واری سے دیوہ کا بابا تاجدین کا سابیر پاک کا مکدو مشرف جانگر سمنانی کا سید احمد رفائی کا امام مہدی کا امام حسن کا امام مسحل کا جو بابا ہو بابا وہ علی کیسا ہوگا تب میرے امام خود ہی نتیجہ نکالتے ہیں امام کہتے ہیں جو تیرا تفل ہے کامل ہے یا گاؤس تو فیلی کا لکب واصل ہے یا گاؤس تب سنتے جہاں تشریح نہیں کرتا جو تیرا تفل ہے جو تیرا تفل ہے جو تیرا تفل تفل کہتے ہیں بچے کو جو تیرا تفل ہے کامل ہے یا گاؤس اے گاؤس آزم تیرے گھر کا بچہ بھی ولی ہے کامل ہے اے گاؤس آزم تیرے گھر کا بچہ بھی بچہ بھی جس کا بچہ ایسا ہو اس کا باپ کیسا ہوگا کہتے ہیں جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا گاؤس تفیلی کا لکب واسل ہے یا گاؤس اور کہتے ہیں اللہ اوپر بڑے مزے میں کہتے ہیں کہتے ہیں تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا گاؤس تیرا قطرہ یم سائل ہے یا گاؤس اور کہتے ہیں کوئی سالک ہے یا واسل ہے یا گاؤس کوئی سائل ہے یا واسل ہے یا گاؤس کوئی سالک ہے کوئی سالک ہے یا واسل ہے یا سالک کہتے ہیں ولایت کی راہ پہ چلنے والے کو واسل کہتے ہیں منزل پہ پہنچنے والے کو کوئی سالک ہے یا واسل ہے یا گوس وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا گوس اور کہتے ہیں اللہ اکبر تو اپنے وقت کا صدیق اکبر تو اپنے وقت کا صدیق اکبر کنیو حیدرو آدل ہے یا گوس کنیو حیدرو آدل ہے یا گوس اور کہتے ہیں اللہ اکبر صحابیت پھر تابعیت پھر آگے قادری منزل ہے یا گاؤس اور کہتے ہیں ہزاروں تابعی سے تو فضو تر یہ تب کا مجملن فاضل ہے یا گاؤس اور پھر کہتے ہیں وہ کیا جانے گا فضل مرتضی کو لوگ نبی کو اپنی طرح بشر اسی لیے کہنے لگے کہ ان کی جماعت میں کوئی عبدالقادر جیلانی جیسا نہیں ان کی جماعت میں کوئی صابر کلیر جیسا نہیں ہے وہ کہتے ہیں وہ کیا جانے گا فضل مرتضی کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا گاؤس یہ علی مرتضی کی شان ہے یہ مولا مشکل کشا کی شان ہے مسلمانوں میرے جوانوں آؤ ان چوکھٹوں سے وابستہ ہو جاؤ جو صحابہ کی خلفائے راشدین کی اولیاء کی مصطفیٰ جان رحمت کی اہل البعید کی چوکھٹ ہے رشتہ مضبوط کرو گناہوں سے رشتہ دوڑو ان بزرگوں سے رشتہ جوڑو اور ایک بات آپ سے کہوں نماز کی پابندی لازم چہروں سے داڑیاں مڑا کر گٹروں میں بد پھینکو عورتوں پہ پاپ کی نظریں نہ ڈالو زنا شراب کی اڈوں سے دور رہو محنت کرو دیندار بنو مالدار بنو اور ایجوکیشن کی طرف کوشش کرو ہندوستان ہم سے ترقی پہ گیا تھا سونے کی چڑیاں ہم نے بنایا تھا ہمارے مورخین نے لکھا ہے انگریزوں کے ہندوستان میں آنے سے پہلے کلکتہ کے ایک ایک مسلمان تاجیر کے پاس اتنی دولت تھی جتنی دولت برطانیہ کے شاہی خزانے میں نہیں تھی اس لیے پاپی مت بنو اپنے وقت کا صحیح استعمال کر کے اچھی تجارت کرو نہنت کر کے مالدار بنو گربت کبھی کبھی کفر تک پہنچاتی ہے بابا تاج الدین کی چوکھٹ سے پیغام دے بابا صاحب بھی تو انگریزوں کے دور میں فوج میں رہے فوجی تھی فوج میں رہے اندازہ کریں گوز پاک تجارت کرتی گریب نواز تو بادشاہی باٹھتے تھے خود ایک لباس میں زندگی گزاری اور گوری کو بلائے ادھر آ خواب میں بلائے ادھر آ ہندوستان کا تک تو تاک تیرا انتظار کر رہے لے جا یہ گریب نواز محبوب علائی بادشاہ کنگ میکر لوگ تھے ہمارے اولی اللہ اور ہم بیکاری پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ سگنلوں پر اگر کوئی عورت بھیگ مانگ رہی ہے تو برکہ پہنیے ہوئی عورت یہ دن آگے کچھ کرو قوم کے لیے اور ہندوستان کی زمین پر سر اونچہ کر کے جینا ہے تین چیزوں پر محنت کرو سچے دیندار بنو مالدار بنو ایجوکیشن کی طرف آگے بڑھو آدھی روٹی کھانا پڑے تو کھاؤ ہمارے مہرے روٹی کے مرشیدوں نے اعلان کیا آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے بھوکے رہنا پڑے تو بھوکے رہو آپ کہتے ہیں مولانا بہت مشکل ہو گئی تعلیم میں کہتا ہوں تعلیم مہنگی ہو گئی تو بچوں کو اٹھا لے رہو اسکول سے موبائل کے شوروم سے یہ کہتے ہوئے کیوں نہیں پلٹتے کہ موبائل مہنگا ہو گیا کپڑوں کے شوروم سے یہ کیوں کر پلٹتے نہیں کہ کپڑے مہنگے ہو گئے مہنگے کپڑے پہنتے ہو مہنگے موبائل لیتے ہو مہنگے جوتے لیتے ہو پھر مہنگی کتابیں کیوں نہیں خریدتے مکر نہ کرو کام چور نہ بنو جتنا دیر فیس بک یوٹیوب اور گیم میں مصروف ہو اتنا ٹائم کاروبار میں لگاؤ اسٹڈی میں لگاؤ تعلیم میں لگاؤ اچھے انسان بنا اچھی امارتیں بنانے کی بجائے اچھے انسان پیدا کرو اچھی امارت دوسری اچھی امارت نہیں بنا سکتی آج تک تاج محل نے کوئی دوسرا تاج محل نہیں دیا لیکن ایک تاج الدین نے کئی تاج الدین نظر سے پیدا کی ہے نا ایک گریب نماز میں کئی صوفیہ پیدا کی ایک محبوب الائی نے کئی اللہ کے محبوب پیدا کی اچھے انسان بناو اور اچھے انسان تعلیم سے بنیں گے تربیت سے بنیں گے بس آخری بات ہمارے دل کی خواہش میں پہلی بار اور سے تاج الولیاء میں آیا ہمارے مرشید ہیں ان کی چوکھٹ کے سلامی پیش کرنے پہلی بار میں تقریر نہیں کر رہا تھا میں تو اپنے مرشید کو سبق سنا رہا تھا ویسے ہی میں کوئی مقرر نہیں ہوں صوفی اسلام نے کہا کہ تجھے آنا ہے اور کمیٹی درگا شریف کی طرف سے کہا گیا تجھے آنا ہے میں نے کہا بابا نے بھلایا چلو جا کے سبق سنائیں تقریریں تو وہ کریں یار جو مقرر اور خطبہ میں تو سبق سنانے آیا مرشید کو کہ دامن میں کچھ چیٹیں پڑ جائے تو اپنی بھی بگڑی بن جائے بہت اچھا لگا میں نے ارسے گریب نواز کی چھلکیاں اس ارسوں میں دیکھی پیارے خان صاحب عمران بھائی اور سیکریٹی صاحب راجہ بھائی یہ لوگوں نے مجھے بتایا کہ سید بابا تاج الدین کے کمیٹی کے پاس کروڑوں روپی ہیں میں کہا میں بھی یہ سنتا رہوں کروڑوں روپی ہیں لیکن پیارے بھائی سے راجہ بھائی سے عمران بھائی سب لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں آپ نے روزہ تو خوبصورت بنا لیا بہت اچھا کیا سلام کرتا ہوں کمیٹی کو لیکن ایک بات کہتا ہوں اگر یہ کمیٹی قیامت تک زندہ رہنا چاہتی ہے اور بابا کا نام قیامت تک زندہ رکھنا ہے تو بابا تاج الدین کے نام سے ناکپور میں ایک یونیورسٹی قائم کر دو میرے بابا کا نام بھی زندہ رہے گا اور کمیٹی کے ارکان کا نام بھی زندہ رہے گا اور قوم کے بچے اور بچیاں پڑھ کے آگے بھی بڑھیں گے اللہ کے رسول نے تئیس سال کی قلیل مدت میں جو انقلاب پیدا کیا تھا وہ خالص علمی انقلاب تھا صفحہ کے چھبودرے پہ بیٹھ کے رسول اللہ نے اس یونیورسٹی سے اتنے اچھے اچھے انسان بنائے تھے کہ آج اللہ اکبر یونیورسٹیاں تو آسمان سے باتیں کرتی ہے لیکن صفحہ کی یونیورسٹی سے جیسے فارغین تھے آج ایسے فارغین کئی نظر نہیں آتے صفحہ کی یونیورسٹی کے فارغوں میں پہلا نام صدیق اکبر کا ہے فاروق آدم کا ہے عثمان گنی کا ہے علیہ مرتضاء کا ہے پلال حمشی کا ہے حضرت فارغ کا ہے سعید کا ہے طلحہ کا ہے زبیر کا ہے ابو عبیدہ ابن الجرہ کا ہے خالد ابن ولید کا ہے ان لوگوں کے نام ہے تی ازانے کبھی یورپ کے کریساؤں میں اور افریقہ کے تبتیوں میں سہراؤں میں دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بیرے ظلمات میں دھوڑا دیئے کھوڑے ہم نے یونیورسٹی قائم ہو جائے گی انشاءاللہ بابا تاج الدین کا نام بھی زندہ رہے شاہ جہانے اگر تاج محل کی بجائے ممتاز کے نام سے یونیورسٹی بنائی ہوتی تو ممتاز کا نام بھی زندہ رہتا اور قوم کا فائدہ بھی ہوتا آج لٹیرے کی جوئب تو بھر رہی ہے لیکن قوم کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے اس لئے میری گزارش ہے ہم لوگ تو فقیر لوگ ہیں آئیں گے تو اپنے پسند کی اپنے فائدے کی نہیں یار کی پسند کی کہہ جائیں گے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اس حال میں صبح کی جس نے اس حال میں صبح کی کہ میری امت کی بھلے کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا فلیسہ منہ وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں اگر بابا تاج کے نام سے ایک یونیورسٹی بنا دی تاج الدین بابا کی دلگا والوں نے تو جب بھی کوئی مسلم یا کوئی اور بھی جائے گا کہاں جا رہے ہو تاج الدین یونیورسٹی جا رہے ہیں کہاں کھڑے ہو تاج الدین یونیورسٹی کے پاس کھڑے ہیں بائیک تمہاری کہاں اس وقت تاج الدین یونیورسٹی کہاں سے فارغ ہوتا تاج الدین یونیورسٹی بلکہ ہماری جماعت کے عظیم علم اور مفقیر حضور مفقیر اسلام اللہ مقم نظمہ خانزمی صاحب نے ایک پیغام دیا تھا کہ ہمارے درگاں ایک بات کہوں لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس پیسے نہیں ہے یہ ولی لوگ آج بھی اتنے مالدار ہیں نا کہ اگر کسی کو کوئی پالنے والا نہ ہو ان کی چوکٹ پہ کوئی آکے پڑا رہے بھوکا نہیں مرے گا نہیں غریب نواز بھی مالدار ہے تاج الدین بابا بھی مالدار ہے محبوبیل ہے آج بھی یہ قبروں میں سو کے بھی لوگ زمین پہ چل کے مالدار نہیں ہے مال کے لیے ترس رہے ہیں یہ قبروں میں سو کر بھی اتنا مال رکھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس مال نہیں ہے میں نے کہا این اولیاء اللہ کے آستانوں سے انہی کے نام سے یونیورسٹیاں ادارے بنا دو قوم کا بھی بھلا ہوتا رہے گا سب کا کام چلتا رہے گا امید ہے اس پر تھوڑا سا گور کریں گے یہ ایک تجویز تھی ایک فقیر نے آپ کے سامنے رکھ دیا اور دعا کرتا ہوں اے میرے بابا میرے مرشید اگر میری یہ تقریر قبول ہو گئی ہے تو پھر آپ ہی نظر کرم فرما دے اور ایسے اسباب بن جائیں کہ ناکپور شہر کے اندر ایک بڑی یونیورسٹی ہو جس کے گمبد و مینار آسمان سے باتیں کر رہے ہوں لوگ اس کو دیکھنے آئیں تو لوگوں کی ٹوپیاں گردائیں لیکن اس کا مینار اور اس کا گمبد اس سے بھی بلند ہو خدا کرے یہ کام اللہ اسی کمیٹی سے لے لیں یاد رکھنا چادر کے پھول تو مرجا سکتے ہیں لیکن یونیورسٹی کی خوشبو مشرق سے لے کے مغرب تک پھیلے گی انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے گفتگو کے درمیان اگر مجھ سے کوئی گلتی ہوگی تو اللہ کی بارگاہ میں آپ سب کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں استغفراللہ ربی من کل زنبی واتوب علی وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم رحمت اللہ